شریف برادران نے تمام تر الزامات کو رد کر دیا پیپرز پارٹی کے رہنما یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا تو عدالتی احتساب ہو رہا ہے لیکن عربوں روپے معاف کروانے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں این آر او چونکہ چیلنج ہو گیا اس کے بعد پارلیمنٹ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکی اور پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور پھر ورڈکٹ آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں گیٹ زرداری موومنٹ ایک چلائی گئی ہے یا چلی ہے جو ظاہر ہے جو پاہرفل کلاسز ہیں اس ملک کے وہاں سے نکل کے آ رہی ہے صورتحال اتنی دگرگوں ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی قرض نہ دہندگان کو آخری وارننگ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں عامریت نے جہاں مملکت خدا داد کو ہر طرح کی بدحالی سے دوچار کیا وہاں بدعنوان لوگوں کو این آر او کا توفہ بھی دیا این آر او کی گنگا سے جرنیل، سیاستدان اور بیوروکریٹ سب ہی فیضیاب ہوئے این آر او کا قانون سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان ایک سیاسی مفاہمت کے نتیجے میں وجود میں آیا عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آؤٹگوئنگ گورنمنٹ جو تھی پریزیڈ مشرف کی اور انکومنگ گورنمنٹ جو تھی پی 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 کی ایک طرح سے یہ اس ڈیل کا فال آؤٹ بھی تھا جو اپنے پریزیڈ مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان ہوئی جس میں یہ تھا کہ ایک بڑی پارٹی جو لبرل خیالات کی حامل ہے اس کو سسٹم میں آنے دیا جائے کیونکہ پریزیڈ مشرف جو تھے جس کے تحت ازاروں لوگ فیضیاب ہوئے پچھلی پارلیمنٹ کا این آر او اب یہ پارلیمنٹ پاس کرے کیا فرق ہے پھر اس پارلیمنٹ میں اور اس پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو مجبور کیا اگر جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو ہم اس کو پوری طرح عرض کریں گے لیکن اہلی سیاست میں اکثریت کا تعلق بھی بس پارٹی اور ایم کیو ایم سے تھا سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے ہیں دونوں پارٹی ہیں پاور میں ہیں سوقت کولیشن میں ہیں تو کوئی ملی بغت کا کام کریں گے لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے عدالتی ہدایات کی روشنی میں این آروں کو پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پارلیمنٹ اور اس کے باہر پرزور احتجاج کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں نہ لیا گیا اور بلا آخر سپریم کورٹ کی دیو ہی مدت ختم ہو گئی ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ این آروں سے فیضیاب ہونے والوں کی فیضیابی آج ہی ثابت ہوئی اور اسے عدالت میں چیلنج کر دیا گیا عدالتی فیصلے کا آنا تھا کہ سیاسی ایوانوں میں بھوچال آ گیا آپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے صدر زرداری اور این آروں زدہ وزیروں کے اسطیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا پیپرز پارٹی کی مجلس عاملہ نے جارہانہ دفاع کی ٹھانی کسی نے سندھ کارڈ کھیلنے کا مشورہ دیا کسی نے میڈیا کے ایک حصے اور عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیا لیکن قانون پھر سے حرکت میں آیا اور وزیروں کو عدالتوں سے زمانتوں کے لیے رجوع کرنا پڑا جن لوگوں نے اپنے کرزیں معاف کروائے ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے ان کو بے نقاب کیا جانے اسے پیسہ عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے اسے ان سے واپس لینا چاہیے صدر زرداری مملکت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے آئینی تحافظ کی وجہ سے محفوظ رہے اس سب میں وزیراعظم گلانی نے بھی شکوا کیا کہ این آروں کے خالق سابق صدر پرویز مشرف اور وزیراعظم شوکت عزیز کو سب بھول گئے ہیں سال دو ہزار آٹھ میں صدر زرداری کے درپردہ حلیف صدر مشرف بھی اب این آروں کو ایک غلطی قرار دیتے ہیں ایک ایسی غلطی جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے اور بھگتی رہے گی جو میسیو کرپشن ہے جو کرولہا کی کرپشن ہے پٹواری کی کرپشن نہیں بلکہ سرمایہ دار کی کرپشن اس کے لیے اب اس نیب کے علاوہ اور کوئی خانون ہے مشرف اس سال کے عوائل میں ہی لندن کی رنگین فضاؤں میں پناہ لے چکے تھے اور یوروپ اور امریکہ میں لیکچر ٹورز سے لطف اندوز ہوتے رہے جبکہ ان کے سب سے بڑے حریف میاں نواز شریف بھی ان کے پاکستان لانے اور ان کا اعتصاب کروانے میں کامیاب نظر نہ آئے سال دو ہزار نو عدلیہ کی بحالی کے علاوہ قوم کے لیے کوئی قابل ذکر خوش خبری لے کر نہ آیا پارلیمانی سال کے آغاز میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر زرداری کا سطرمی ترمیم کے تحت حاصل اختیارات وزیر آزم کو منتقل کرنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا سطرمی ترمیم اور مساق جمہوریت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے میاں نواز شریف اور صدر زرداری کے درمیان ایک سیاسی خلیج حائل ہے ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سیاسی طور پر پچھارنے کی فکر میں بہت آگے نکل آئی ہیں اور حکمران جماعت مملکت کے دو اہم اداروں کے ساتھ تصادم کے قریب پہنچ گئی ہے اس سب میں مصبت بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے ملک کے دونوں اہم رہنما کچھ لو اور کچھ لو کی پالیسی کے تحت نظام کو بچانے کی فکر میں ہیں ستائیس دسمبر کو صدر زرداری کی تقریر نے جس للکار کا تاثر دیا ہے اس حوالے سے مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ للکار عدلیہ اور عسکری قوتوں کے لیے تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ غلطی کرتی ہے کلکولیٹ کر لیتی ہے کہ یہ شاید اس دفعہ پیپنس پارٹی ختم ہو جائے گی وہ ہمیشہ اس سے بڑی تعداد میں واپس آتے ہیں تو مستقبل ان کا بالکل ہے ان کے پاس آئندہ بھی چانس ہوگا یہ گورنمنٹ میرے خیال میں ابھی تو کوئی خطرہ مجھے لگتا نہیں ہے فوری طور پر اگر آنے والے حالات میں کیونکہ پاکستان میں دو تین بام میں ایسے حالات بن جاتے ہیں جس سے آپ کا انیلیسیس جو ہے وہ بدل جاتا ہے ان کے پاس کونسی رسورس ہیں جو ہم لوگ کے پاس نہیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ یہ ایمبولنس میں جائے گا یہ ڈیسمبر میں جائے گا ان کو کیسے پتا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ اور وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ادارے اس حوالے سے کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں یہ صدر زرداری کا خوف ہے یا اندیشہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہم اس امید کے ساتھ اس سال کو الویدہ کہتے ہیں کہ قوم دو ہزار دس میں ایک نئی امید کے ساتھ صاحب اقتدار کی طرف دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ سال ان کے دکھوں اور محرومیوں کے لیے مداوے کا سال ثابت ہو موسیقی 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 موسیقی